سلام علیکم زمیندار دوستو میں ہوں نویدہ سن اگرانومیسٹ دوستو آج کی ویڈیو ہمارے ملک کی بڑی اہم فصل کیش کروپ جس سے ہمارے ملک کی تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری اور معیشت کا بہت زیادہ دارمدہ کا پاس اس کے حوالے سے آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک تھوڑی لینٹھی ویڈیو ہوگی لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں مختصر انداز میں جو میرا پچھلے بارہ سال کا اس حوالے سے تیرہ سال کا ایکسپیرینس ہے کپاس کو بھی میں نے بڑا ڈیپ لی اپسرورب کیا تو وہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہم کپاس کی اگر کاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اچھی پیداوار کیسے لے سکتے ہیں آپ دوست کائنلی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گوھر آپ کو میرے تجربے کی بنیاد پر اور مختلف زمینداروں کے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے نچون نکالا ہے کہ ہم اس کی اچھی پیداوار کیسے لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکشن ہوگی تو آپ تھوڑا حوصلے سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا دوستو اگر بات کریں کہ اس کے فوائد کی تو یہ نکدہ اور فصل ہے اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے علاوہ داگہ بنتا ہے یہ سارے عوامل اس کا جو بنولہ ہے اس سے کیو گرہ بنتا ہے اور اگر اس کی بات کریں تو مین جو رکبہ اس کا پنجاب میں ہے تقریباً ستر پرسنٹ کے قریب پنجاب میں ہیں اگر پنجاب کے رکبے کی بات کریں تو تقریباً یہ پچھلے سال کا جو اس کا رکبہ ہے وہ اٹھائی سے تیس لاکھ کے قریب ہے تقریباً یہ اس کا بنتا ہے اور آس جو اس کی پیداوار پچھلے سال کی دیکھے تو اٹھارہ سے بیس من کے قریب اس کی آس پیداوار تھی اب اس می کی پیداوار میں کمی کی وجوہات کیا ہے اگر موٹی موٹی وجوہات بیان کریں تو اس میں تین جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بیج اس لیول کے اچھے نہیں مل رہے اس کے علاوہ رس چسنے والے کیڑوں کا شدید حملہ ہونا اس کے بعد گلابی سنڈی کا کنٹرول نہ ملنا اور جو لاسٹ پہ جو وجہ ہے وہ ہے بارشوں کا زیادہ آنا اور زیادہ دورانیے کے لئے بارشیں آنا تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مین وجہ جس کی وجہ سے جو کپاس کی جو ہے اس کی بڑھوتری اینڈ پہ آکے ایک دم رکھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی فصل وہ ختم ہو جاتی ہے اب دوستو کچھ سٹیپ بے سٹیپ جیزوں کو مختصر بیان کرتے ہیں اگر سب سے پہلے بات ہے کہ بیج کا انتخاب کہ ہم بیج کا انتخاب کون سا کریں وریٹیاں پچھلے سال کی کون سا ہی بہتر رہی ہیں وریٹیاں اس میں جو یہ ٹرپل جین وریٹیاں یہ زیادہ بہتر رہی ہیں اس میں ایک تو جڑی بوٹیاں جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم گلافوسیٹ وغیرہ کا سپریہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر گلابی سونڈی کا بھی ان میں حملہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس میں وریٹیاں کون کون سی ہیں اس میں اب سیکے سی ون ہے سیکے سی تھیری ہے اب سیکے سیکس ہے وریٹی سیکے سی تھیری جو ہے وہ بہت سارے ایریاز میں وہ سب سے زیمیداروں کے پسند دیدہ وریٹی رہی ہے اس میں اس میں ملہ گلابی سونڈی کا بھی نسبتاً کام حملہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھل بھی جو ہے وہ نسبتاً زیادہ لگتا ہے اس سال کچھ اور بھی نئی وریٹیاں آگئی ہیں اس کی وریٹیز کی ایک لمبی لسٹ ہے میں ویڈیو میں اس کے فوٹو شیئر کر دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے نارملی زیمیداروں کو دیکھا یہ جو ٹپل زین وریٹی ہیں یہ گلافوسیٹ کا ان پر سپری بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ گلابی سونڈی کے اگینسٹ بھی ان میں رزنسٹنس ہے ساتھ امریکن کا بھی ان میں جو حملہ ہے وہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ وریٹیوں کا انتخاب اگر آپ کریں گے تو آپ بہتر انداز میں جو اس کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اس کے سیڈ وریٹیز کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا ہوں اور اس میں مختلے بیجوں کے زیمیداروں کا میں آپ کو تقابلی جائزہ دوں گا اس کے بعد آ جاتی بات زمین کی تیاری کا زمین کی تیاری کا زمینداروں کو اپنے اندازہ ہوتا ہے فیلڈ کا کہ کس طرح کی زمین زیادہ سخت ہے تو اس میں زیادہ تھوڑا سے حل چلانا پڑتا ہے نسبتاً کم سکتا ہے تو اس میں کم لگانا ہے لیکن اس کے لئے بہتر زمین کا انتخاب ہونا چاہیے کمزور زمین جو ہے وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے شرابیج تو شرابیج اگر ہم نے چوپے لگانے ہیں بیڈ پناہ کے اس کے اوپر تو پھر ہمیں تقریباً اڑائی سے تین کلو بیج لگتا ہے جو ہماری زمینداروں کی پریکٹس ہے اور اگر ڈل کرنا چاہتے تو 6 سے 7 کلو بلکہ 5 سے 6 کلو تاکہ اس کا ڈل کرنی چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو جڑی بوٹیوں کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو وہ کیسے کریں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اگنے ہی نہ دیں دوسرا کہ اگر 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 اگا ہی تو اس کو کنٹرول کریں اب اگنے سے پہلے کنٹرول کیسے ہے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے ڈل کرنی ہے تو آپ اینڈ پر جب آپ کی زمین تیار ہو گی ہے ڈل کرنے سے پہلے وطر موجود ہے اگر تو آپ اس کے اوپر سپریہ کر دیں اور اگر آپ نے چوپے لگائیں تو چوپے پانی اس کے ادر کھیلیوں کے ادر پانی جب چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چوپے لگا دیں اور اس کے بعد اس کو پر سپریہ کیا جا سکتا ہے اب آپ اگر اس کو کرتے ہیں اس میں سپریہ کون سے اب سپریہ اس میں اسیٹا کلور ہے پینڈی میتھلین ہے اور ایس بیٹولا کلور ہے یہ تین چار جو ہے اگنے سے پہلے اس کا سپریئے ہیں اب میں نے جو ابزرب کیا ہے اگر آپ ایک لیٹر پینڈی میتھلین اور آدھا لیٹر اسیٹا کلور ان دونوں کو ملا کے اگر سپریئے کریں گے تو بہت اچھا شاندار آپ کا جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول ملے گا اور دوسرا ہے اس کا ہے کہ اگر اگ آئی ہیں اس کے بعد کیا اگر ہم چوبیس گھنٹے والا سپریئے نہیں کر سکے جڑی بوٹیاں ہوگا ہی تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے اگر تو آپ کے یہ ٹپل جین بھیج ہیں تو ان پہ تو سیدھا سیدھا آپ سپریئے کر سکتے ہیں گلائفوسیٹ کا کوئی فصل کو مسئلہ نہیں ہوگا اور گلائفوسیٹ سے آپ کو پتہ ہے مکمل طور پر جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے جو دوز ہے وہ ایک لیٹر سے لے کے سوالیٹر تاک آپ اس کا سپریئے کریں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کے سپریئے کے لئے کہ آپ نوزل کٹوالی لگائیں پانی اچھا ساف سو تھا استعمال کریں اس کے علاوہ زیادہ ہوا نہ چار رہے ہو جب سپریئے کرنا ہے تو یہ دو تین سپریئے کے لئے بھی اعتیاتیں ہیں آپ اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اعتیاتوں کو پھر آپ اچھے طریقے سے اس کا کر سکتے ہیں اس کے بعد علاوہ جو آپ کی پوسٹ امرجن سپریہ اگے وہ اس میں کزالو فاپ ہے اگر صرف اکیلا سوانک یا اس میں یہ خبر گراس ہے تو آپ اس میں کزالو فاپ کا سپریہ کر سکتے ہیں کسی بھی اچھی کمپنی کا تو وہ آپ کا بہت اچھا کنٹرول دے دے گا اب اس کے بعد آجاتا ہے کہ ہم اگر پودوں کی تعداد ہمارے کھیت میں کتنی ہوگی اگر ہم بیڈ پہ لگا رہے ہیں اور آپ کا پودے سے پودے کا فاصلہ بارہ ہی ہے تو تقریباً ایک کھیت میں جو پودوں کی تعداد وہ سترہ ہزار سولہ سے سترہ ہزار کے قریب ہوگی اور اگر پودے سے پودے کا فاصلہ اڑائی فوٹ کا آپ کا بیٹر بنا ہو اور پودے سے پودے کا فاصلہ نو اچھ ہے تو پھر آپ کے پودوں کی تعداد تیس ہزار ہے اب اس میں ہمیں پودوں کی تعداد کا کچھ جو زیادہ پھلاو والی وریٹی ہیں ان میں پودوں کی تعداد ہمیں کم چاہیے ہوتی اور جو کام پھلاو والی وریٹی ہیں ان میں پودوں کی تعداد زیادہ چاہیے ہوتی تو اس حوالے سے ہمیں پودوں کے تعداد وریٹیز کے حساب سے اس کا انتخاب کرنا پڑی اب بیج کا انتخاب اگاؤں کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں بیج کے اگاؤں کا چیک کرنے کا ذمہ دار جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں آسان سا طریقہ آپ کوئی سوپ بیج لیں ان کو کچھ ٹائم کے لیے بگو دے پانی میں تین چار گھنٹے اور اس کے بعد آپ اس کو تولیے میں لپیٹ کے اس میں دو تین گھنٹے بعد اس کے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں اور وہ آپ چار پانچ دن بعد بیج اگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سو بیج آپ نے لگائے تھے تو اس میں سے کتنے اگئیں تو اس کا مضال ہے اتنے پرسنٹ آپ کی جائمی نیشن ہے اس حساب سے آپ بیج کی مقدار کو بھی کم کر سکتے ہیں ایک چوپے میں آپ بیج دو بھی لگا سکتے ہیں اگر ڈرل کر رہے تو ڈرل میں بھی آپ آٹھ کی جی تک بھی اس کو لے جا سکتے ہیں اب بور اتارنا ہے اگر آپ کے پاس اپنا سیڈ رکھنا ہے تو آپ اس کو بور بھی اتارنے تو وہ زیمی دار دوست جانتے ہیں اس کے لئے آپ سلفیورے کے سر جو سپری ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کی جو بور اتار سکتے ہیں وہ تقریباً دس کلوگرام سیڈ کے لیے ایک لیٹر سے ڈیرل لیٹر تک اس کے چاہیے ہوتا ہے وہ زیمی دار دوست نارملی پرانی پریکٹس سلیہ آرہی اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم سیڈ کو ٹریٹمنٹ سیڈ کو یقیناً ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے جس سے ہمارا اسے مختلف کیڑوں سے بچا جا سکتے ہیں اس کے لئے مختلف زہریں آپ میڈا کلوپن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نئی کمیشریز میں کلوٹھ ہانڈین ہے کلوٹھ ہانڈین کے ساتھ مکسچر بھی آ گیا ہے ازاکسسٹرو بنے وغیرہ کا تو آپ کو دوائی کی مقدار کتنی ہے تقریباً یہ دس ایمل یا دس گرام جو ہے وہ ایک کلو بی کے لیے وہ کافی ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ اس کو ٹریٹ کریں تو آپ کو بہترین جو ہے آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے بعد جیسے میں نے بات کی ہے کہ اب اغلا جو پوائنٹ ہے کہ ہم خدوں کو کیسے مینج کر سکتے ہیں خدوں کو متوازن استعمال کیا ہے کتنی مقدار ڈالیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لے جا سکتی میں نے ایک سیمینار کارٹن کے حوالے سے اٹینڈ کیا تھا تو اس میں میں نے دیکھا تھا زمیداروں کے مختلف ویوز تھے کہ اگر آپ کی حلکی زمین ہے تو آپ وہاں پہ ڈیڑھ بوری ڈی اپی ڈالیں اور چار بوری آپ اس میں ڈالیں یوریا کی یا گوارا کی اور ساتھ آپ ڈیڑھ بوری تک آپ کی ایس او پی ڈالیں یا ایم او پی اس طرح آپ کی درمیانی ہے تو آپ سوا بوری اور ساڑھے تین بوری یوریا اور آگے جا کے وہ سوا بوری ایس او پی یا ایم او پی ڈالیں اور آپ کی اچھی زمین ہے تو آپ ایک بوری ڈی اپی نیچے اور اوپر آپ اس کو سپلٹ ڈوزز میں جو یوریا ہے وہ تقریباً تین سے چار بوریاں ہیں یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں یا گوارا کا اور ساتھ جو آپ ایس او پی نیچے اس کو ڈال دیں اب میں نے ایک زمین دار کا جو ویوز لیے تھے اور اس نے بتایا تھا کہ میری پیداوار تقریباً وہ ساٹھ مند کے قریب آئی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں نے ڈی اے پی کے بعد اور پٹاش کے بعد میں نے بلکل بھی یوریاں نہیں ڈالی فصل میں میں ہر دفعہ گوارا ڈالتا تھا اور آدھی بوری گوارا ہر پانی پہ تقریباً میں نے آدھی بوری گوارا ڈالی اس حساب سے تقریباً چار بوری اس کی گوارا وہ اس کا کہنا تھا کہ میری ڈالی ہے اور چار بوری سے وہ آدھی آٹھ مختلف سٹیجز میں ڈالنے سے تو اس کا جو ہے وہ بہترین اس کی پیداوار آئی تھی اب صرف کیا یوریا ڈی اے پی پٹاشی کافی نہیں اس کے ساتھ ہمیں مایکرو نیوٹرنز جیسے زنک ہے بوران ہے اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے بوران بھی اس کی اور اچھا طریقہ سے کھلنے میں زنک کا جو بہت زیادہ رول ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلا مرلا آ جاتا ہے خاندوں کے متوازن استعمال کے بعد ساتھ ساتھ ہی پھر اس پہ وہ کیڑوں کا اٹیک جو ہے شروع ہو جاتا ہے اب کیڑے جو ہیں وہ کپاس میں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو راست چوسنے والے کیڑے اور دوسرے وہ جن کو چوئنگ ٹائپ کرتے ہیں یا ٹنڈے پہ جو حملہ کرتے ہیں سونڈیاں جو ہوتی ہیں یہ بول ورمز ہوتے ہیں وہ ہیں اب راست چوسنے والے کیڑوں میں کپاس میں کون کون سے ہیں اس میں سبس تیلا ہے سفید مکھی ہے جویں ہیں اس کے علاوہ تھریپس کا حملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ملی باگ کا حملہ ہے ریڈ کارٹن باگ کا حملہ ہے یہ تقریباً راست چوسنے والے کیڑوں میں یہ کیڑے ہیں اور ان میں جو سب سے زیادہ پرابلم کرتا ہے وہ سفید مکھی اور دوسرے نمبر پہ راست چوسنے والے میں سبس تیلا سفید مکھی کا حملہ کیسے ہوتا ہے سفید مکھی جو ہے اس کی جو بچے ہوتے ہیں انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ پتے سے راست چوسنے ہیں اور راست چوسنے کے بعد وہ فضلہ خارج کرتے ہیں اور فضلہ نیچے والے پتوں پہ جب گیرتا ہے تو پتوں کے اوپر فنگس لگ جاتی جس کی وجہ سے پتے کالے ہو جاتے ہیں پتے کو خوراک بنانے کا جو نظام ہے وہ متصر ہو جاتا ہے چونکہ آپ دوست جانتے ہیں کہ پتے جو ہیں وہ خوراک کی فیکٹری ہوتے ہیں تو جب خوراک بنانے کا نظام متصر ہو جاتا تو پودے کی گروتھ جو ہے وہ ایسا ایسا روک جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا جو پودہ ہے وہ گروتھ روک دیتا ہوتا ہے الٹی میٹلی پھول متصر اس کا فال متصر اور ہماری پیداوار وہ کم ہو جاتی اس کا حملہ زیادہ کب ہوتا ہے جیسے جیسے تیمبریچر بڑھتا جاتا ہے سفید مکھی کا حملہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے سپیشلی 40 پلاس تیمبریچر میں جا کے تو سفید مکھی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اس سٹیج پر سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف زہریں اس میں پائری پروکسیفن سب سے بہترین ہیں کیونکہ وہ اس کے انڈوں اور بچوں کو دونوں کو کنٹرول کرتی جس سے اس کی نسل کچھ ہاتھ تک کنٹرول ہوتی ہے اور اس میں اگر آپ سیٹا میپٹ وغیرہ ملا لیں گے تو پھر اس کے بالک بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں اب سیکنڈ ہے کہ سبس تیلہ جو مین جو پرابلمیٹک پیسٹ ہے سبس تیلے کے لیے آپ کو امیڈا کلوپن کر سکتے ہیں سپرید اور نائٹن پائرم اگر آپ کریں اور اس کے ساتھ آئیو میں تھکسم وغیرہ ہو تو وہ بہترین رہے گا سبس تیلے کے لیے یہ دو رسچوسنے والے کیڑوں میں یہ دو زیادہ پرابلم ملے اس کے بعد آ جاتا ہے سونڈیاں یا بوررز اب سونڈیوں میں نارملی اس میں لشکری سونڈی کا والکا پھل کا اٹیک ہوتا ہے وہ پتوں کو کھاتی ہے اس کو آپ امیڈا میکٹر پلاس لفینوران وغیرہ کا سپری کریں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو بوررز اس میں بال ورمز میں جو ٹنڈوں کو ڈسٹرب کرنے والی جو مین سونڈی ہے وہ ہے گلابی سونڈی اب گلابی سونڈی کے لیے ایک تو میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ اس کو کریں بیچ اس طرح کے لگائیں جو یہ ٹرپل جین ورائٹی ہیں جو جن پہ اٹیک ہی کم ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر ہم وہ ورائٹیاں نہیں لگا سکے یا اس کے باوجود بھی کچھ ہاتھ تک اٹیک آگیا ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس مختلف زہریں ہم ان کا سپری کریں ریزلٹ مل جائے گا لیکن گلابی سونڈی کو کنٹرول کرنے کا اور اس کی حملہ آنے کا جو پیریڈ ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے اس میں ذمہ دار ہمارا جو ہے وہ نارملی کتائی کر جاتا ہے اور اس کا حملہ ہو جاتا جب تو پھر اس کے بعد جیسے مزید سپری کرتے رہے ہیں وہ اچھا سپری کنٹرول نہیں بنتا اب یہ کب حملہ کرتی ہے جب بارشیں تقریباً اور آپ کی ایک سے ڈیٹھ دن بارش ہو یا وقفے وقفے سے بارش ہو بادل ہوں اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ستر پرسنٹ تک ہو جائے اور ٹمپریچر جو آپ کا وہ چھتیس سے چالی کے درمیان ہو تو گلابی سونڈی کے جو انڈے ہیں وہ میکسیمم انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور جیسے ہی وہ انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کی جو اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے یا پھول میں جا کے پھول کو کھانا یا پھر وہ چھوٹے ٹنڈے میں جا کے انڈر ہو جانا ہے جب پھول میں گئے تو پھول اس کا بند ہو جاتا ہے مدانی جوٹنما ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس کے اوپر سپریہ کسی کا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا اور اگر وہ ٹنڈے کے اندر چلے گئے تو پھر بھی وہ ایسے جیسے وہ کلے کے اندر محفوظ ہو گئے پھر وہاں پہ کسی سپریہ کا جو ہے ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائمی کا انتخاب کریں میں انشاءاللہ اگلا بھی سوٹی کے والے سے ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بھی بناوں گا تو ہم نے صرف اس موطاعت رہنا ہے اس ٹائم کے بارشوں وغیرہ ہم ذمیدار دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ایک دفعہ مکمل طور پر بارشیں ختم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں جا کے سپریل آتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ تین چار دن گزر جاتے ہیں اور اتنی دیر میں وہ کام پڑ جاتے ہیں اور ہمیں نظر کب آتا ہے جب ٹین ڈے کھلنے کا ٹائم آتا ہے پندرہ بیس دن بعد جا کے ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو آج سے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے اٹیک اس کا ہو گیا ہے اس کے لیے بس میں نے ٹائمنگ کا بتایا کہ بارش وغیرہ ہوئی اور یہ ڈیٹھ سے دو دن بادل رہے ہیں نمی عباہ میں زیادہ رہی ہے تو آپ اس ٹائم پہ کوشش کریں میری کارٹن کے حوالے سے اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ ڈسکشن کی جا سکتے لیکن ویڈیو پہلے لیندھی ہوگی آپ دوستوں کا کچھ سوال ہو تو آپ دوست کائنلی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم موسیقی